راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان مشہور فلمکار پرکاش جا بیہار کے چمپارن میں جن میں پرکار جھانی لگ بھک چار درشکوں کے اپنے لمبے گریئر میں ہمیں بہت الگ قسم کی فلموں سے روبرو کر آیا ہے ارے صدیوں سے دکشنا لے لے کے بھر لیا اپنی پیٹیاں آپ لوگ نے اور ہم سے خیرات کی بات کرتے ہیں آپ کے کھیج جوتے ہم نے آپ کے فصلیں کاٹی ہم نے آپ کے مویشش چرائے ہم نے آپ کی بیٹیوں کی بیویوں کی ڈوڑیاں اٹھائی ہم نے آپ کے مردے چلائیں چوتے سے بیل ہا کے ناو چلائیں آپ کے گھروں کی گندی نالیوں کی صفائی کی یہاں تک کہ آپ کی چٹی بھی سر پڑ ہوئی ہم نے ہمیں میند سکھائیں گے آپ بھارتیے فلم اور ٹیلیویزن سنسطان سے فلم سمپادن کے گر سیکھنے والے پرکار جھاں کا نام ان نردیشکوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے سینما کی طاقت کا بے حد ساوڑھانی سے استعمال کیا ہے لیکن آپ سب لوگ ایک بات سمجھ لیں میرے ساتھ یہ سب نہیں چلے گا آپ لوگ قائدے قانون پولس مینولز اور اپنی اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح سمجھ لیجئے میں غیر قانونی اور غلط طریقے قطعی برداشت نہیں کروں گا آپ سب لوگ اپنا اپنا کام پوری سچائی اور امانداری کے ساتھ کریں گے اور یہ بات مجھے نہیں چندہ کو پتا چلنی چاہیے اپنی فلموں میں ساماجک اور راجنیتک تانے بانے کے بیچ سے بات کہنے والے پرکار جھانے اپنے کریئر کے شروعات میں کچھ ڈاکومنٹری اور شارٹ فلمیں بنائی تھی لیکن ہپ ہپ پھررے سے انہوں نے درشکوں اور سمیقشکوں کا دھیان آکرشت کیا ہپ ہپ پھرے ہم ہوتا ہے جو ہونے دار ہپ 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 پھرے ہم ہوتا ہے جو ہونے دار سمکالین ساماجک ویبستہ اور راجنیتکی سچائیوں کو اپنی فلموں میں رچتے ہوئے پرکارچہ ہر بار کلا کا ضروری جوک ہم لینے سے پیچھے نہیں آٹھتے دامل، پرینطی، مرتیو دنڈ، گنگا جل، اپھارن، دل دوستی ایٹسٹرہ، راجنیتی، یہ سالی زندگی، ہارکشن، چکر ویو اور ستیگرہ جیسی فلموں میں سچ سامنے لانے کے لیے پرکارچہ کے ساحس اور پریاسوں کی تاریف کے ساتھ ساتھ آلوشنا بھی ہوتی ہے سامجھک کوریتیوں کے خلاف اپنی پرتی بدتہ ظاہر کرنے والے پرکارچہ نے تھوڑا سمیں سکریے راجنیتی میں بھی گزارا ہے پرکارچہ نے فلموں کے علاوہ ٹیلیویزن کے لیے بھی کئی پروڈکشنز کیے ہیں جن میں دھارواہی مونگیری لال کے حسین سپ نے ایک میل کا پتھر ثابت ہوا ہے پرکارچہ کو کئی راستری فلم پورسکاروں کے علاوہ انیک ان پورسکاروں سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے مردی پر سے ہاتھ اٹھا نہیں اٹھاؤ گا بہت بہت سواغت ہے پرکارچہ جی دھنیواد آپ کا اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہمیں بتائی پرکارچہ جی کے بیتیا میں جہاں آپ کا جنم ہوا ان میں کیا وہاں ایسا ماحول تھا جس میں آپ کو کلا اور فلم کی طرف اس کے بیج کہیں پیدا ہوئے ہوں گے وہ تو پتہ نہیں ہے مطلب کسان پریوار سے ہوں اور وہاں پر ہمارے پریوار میں ایسے کوئی کلا اور سنسکرتی اور پرفارمنس ان چیزوں کا کوئی خاص معنی نہیں تو برامن پریوار ہم لوگ پنڈت پجاری پریوار سے ہیں میں آرمی سکول میں گیا اسکول جانے کے بعد سینک سکول جانے کے بعد وہاں کچھ ہوتا ہے سب کا لگا ہوتا ہے ہوبی جیسے پینٹنگ یا کرافٹ یا مرتکلا ان چیزوں میں تھوڑا بہت دھیان میرا لگتا تھا اچھا لگتا تھا مجھے تو وہاں کچھ پہچان ایک سٹوڈنٹ کلاس کی طرح جو ہے وہ ہوتی تھی اب کوئی ڈراما ہوتا تھا تو ڈراما کے چیز ہم بناتے تھے تو وہ تھا لیکن پڑھائی لکھائی اور آرمی میں جانا وہ مکھیتہ صرف وہی سوار تھا جب میں نیشنل ڈیفنس اگرڈ بھی نہیں گیا اور دلی یونیورسٹی جوائن کی میں نے تو جا کر کے تھوڑی آنکھ کھلی کہ یہ بھی بہت امدہ پروفیشن اور کریئر اور جیون کا ساتھی ہو سکتا ہے جب بڑے بڑے آرٹسٹوں کی پینٹنگز دیکھی پرفارمنسز دیکھے منڈی ہاؤس میں تو اس وقت سے تھوڑا دل کرنے لگا کہ مجھے یہ جو ریگولر پڑھائی اور ریگولر سیویل سرویسز اور آئی ایس یہ سب نہیں کرنا سیونٹی تھری میں میں نے پونہ انسٹیٹ جوائن کیا تھا تو سیونٹی وہ میں گریش کرناڑ اس وقت ڈیریکٹر ہوا کرتے تھے اور ایکٹنگ سٹوڈنس کے ساتھ خاص کر کے ان کا کچھ پرابلم ہو گیا تھا یہ سب نصیر اوم وغیرہ سب تھے ٹوم والٹر وغیرہ سب وہاں تھے ہمارے بیچ کے ساتھ ہی اور وہ کسی کارن سے انسٹیٹیٹ جو ہے وہ گرمی کے چھٹیوں کے بات بندی ہو گیا تو جب تک وہ معاملہ ریزولو نہیں ہو رہا تھا تو ہمیں ممبئی رہنا پڑا اور چکی کچھ کرنا تھا اس لیے ہم نے سکرپٹر لکھ کر کے یا سٹیٹ گورنمنٹ یا فلم سٹیویجن ان کو اپروچ کرنا شروع کیا ڈاکیمنٹری کے لیے کام تو کرنا تھا کچھ تو مجھے مل گئی گوہ کی ایک ڈاکیمنٹری فلم بنانے کی یہیں شروعات زندگی کی ہوئی سی گوہ میں تو وہ کرنے لگا پھر انسٹیوٹ کھلا تو گیا ہی نہیں واپس کیونکہ کام کرنے لگا تھا پھر جانے کی ضرورت نہیں تھی اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دھرما فلم دیکھنے سے کوئی کوئی ایک موڑ زندگی کا ہاں وہ پہلا کیونکہ میں آئے تھا میں ایونچولی جے جے کالیج سکول آف آرٹس جو ہے وہ جوائن کرنے آیا تھا لیکن ایک دن کسی پہچان والے کے طرح فلم شروع دیکھنے کا موقع ملا دھرما فلم کی شروع ہو رہی تھی سن ان سینڈ میں نمین نششل صاحب تھے اور رکھا جی تھی اور پران صاحب تھے وہ صبح سے رات تک وہ شروع دیکھتے دیکھتے ایسا لگا کہ یہ سب سے بڑھی آکام ہے کہ زندگی میں یہ اگر کر لیں تو اچھا رہے گا تو پھر وہ تین چار دن وہاں چاند صاحب ڈیریکٹر تھے اس کے اس کا میں نے ان کا اسیسٹنٹ کا کام کیا اور ٹرین پکڑ کے پونہ آ گیا اس کے بعد یہ کیا وجہ ہوگی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک برامر پریوار سے جہاں پر بہت زیادہ سینما وغیرہ کا تو کوئی ماحول تھا نہیں لیکن دلی انورسٹی ہوتے ہوئے اور ممبئی آنے پر دھرمہ میں ایسی کون سی بات تھی جس میں لگا کہ یہ ایک مزیدار نہیں وہ پرکریا جو فلم بنانے کی جو پرکریا تھی جس طرح سے وہ کپڑے بریسو کے ہنگر میں جا رہے تھے ٹرولیاں لگ رہی تھی لائٹ لگ رہا تھا میوزک بج رہا تھا ڈانس کے ریہرسل چل رہے تھے ایکشن کے لیے شیشے کٹی جا رہے تھے وہ دیکھ کر کے اس وقت وہ سارا ابھی بھی بالکل یاد ہے وہ کونے میں کھڑا صوبے سے رات تک آنکھیں پھیلائے دیکھتا اور ڈر کے مارے کچھ بول نہیں رہا تھا کہیں ہل نہیں رہا تھا کہ کوئی بجھے وہاں سے نکال نہ دے بڑا مزہ آیا میں نے پورے دن بھر وہ شوٹنگ دیکھی اور شام تک میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس زندگی میں یہی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو فلمیں خود بنائیں ان میں ایک سوشیو پلٹیکل تھرسٹ ہمیشہ ہی شروع سے اگر دیکھیں سب میں نہیں لیکن ہاں ایک ملتہ میں نے اس ویسی چیز کیونکہ ان سے جڑا ہوا ہوں سماج سے شروع سے جڑا رہا زمین پہ دیکھا تھوڑی سی پولٹیکس اور سماج کی سمجھداری بنتی گئی اور کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا جو اس کی چرچہ کرتے رہے اس لئے جب فلمیں بنائیں تو ان میں کہانیاں نظر آئیں جو سچائی ہے یا تھارت ہے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور جو ہو رہا وہ کیوں ہو رہا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیا اور جب وہ سمی کرن سمجھ میں آئے تو اس کو شیئر کیا اورڈینس کے ساتھ لوگ کہانیاں لکھتے ہیں پینٹنگ بناتے ہیں سنگیت بناتے ہیں میں فلمیں بناتا ہوں میری بہاشا یہی ہے تو میں اسی کے ذریعے شیئر کیا اور تب اس دور میں جب آپ نے فلمیں بنانا شروع کیا اور ایک خاص طرح کے سوشل پولٹیکل ایک تھرسٹ کے ساتھ بنانا شروع کیا تو اس دور میں جو لوگ کام کر رہے تھے جو لوگ فلمیں بنا رہے تھے ان میں سے کون سی دھارہ کے ساتھ آپ زیادہ ایفینیٹی زیادہ نزدیکی اور اس کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کر پایا کرتے تھے یہ ایسا کچھ نہیں ہے ایک فلم انسٹیوٹ سے نکلنے کے بعد پانچھے سال تک ڈاکیمنٹریز بنائی ہیں ہم نے فلم سیویجن کے لیے بنائی گورنمنٹ کے لیے بنائی ایک یہاں کام کیا لندن میں بھی کام کیا جہاں بھی وہ ایک ڈاکیمنٹری فلم کر کے جریہ بہت انہوہ سو بھاگے سے اچھا ملا لیکن جب فیچر فلم میں بنانا شروع کیا تو گھر گاؤں دیش سماج وہ بہت حاوی تھا اور وہ وہی سامنے آتا رہا لیکن کوئی ایسی دھارہ نہیں مطلب پروہاویت کہیں تو ہر اچھی فلم چاہے وہ سارا آکاش ہو چاہے وہ باشو بھٹاچاریا کی فلم ہو چاہے مرنالدہ کی فلم ہو چاہے ستجی تری کی فلم ہو یا رہی تو گھٹک کی فلم ہو جو ہم انسٹیوٹ میں دیکھے پڑھے سمجھے سچا سینما جس کو کہیں سمانتر سینما جس کو کہیں ایک آم کمرشل سینما کی لیک سے ہٹ کر کے بننے والا سینما کے اس کے ساتھ جوڑا رہا ہے لیکن جب ایسا سمیں آیا کہ وہ سینما اپنے آپ میں سروائیو نہیں کر پا رہا تھا اور ہمیں لگا کہ ہمیں بازار کے ساتھ جڑنا پڑے گا جب اوپن مارکٹ اکانوی نائنٹیز کے بعد آپ کو آیاد ہوگا کہ نی ایف ڈی سی کی فنڈنگ بہت کم ہو گئی بہت کم لوگ فلم بنا پا رہے تھے ہم لوگ ایک ساتھ بہت سارے لوگ جڑے تھے ان کے ساتھ تو میں نے پھر چینج کیا میں نے ایڈپٹ کیا مرتیو دنڈ کی سکرپٹ جو لکھی تھی وہ دامل کے پرنٹی کی جیسے شوٹ ہونی تھی ہم نے اس کو ریوائز کیا اس میں مادری دکشت کو لے کر کے آئے شبانہ آجمی کو اومپوری کو مطلب دونوں طرف کے کلاکاروں کے ساتھ اس گرامر کے ساتھ اس ویاکرن کے ساتھ میں نے اس کے شوٹنگ کی اور وہ اچھی لگی لوگوں کو تو پھر اس ویاکرن کو صد کرنے میں آج تک لبا ہوا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں سماج اور اپنا دیش یہ سب چیزیں آپ کی چنطہ کا وشہ فلموں کو بناتے ہوئے رہیں وہ بھی کیا وجہ ہوگی کیونکہ آپ کے سامنے ایک چوائس ہوتی ہے کہ آپ بلکل منورنجن اور جو فلم پرائمرلی کرتی ہے اس دھارہ کے ساتھ تو یہ منورنجن ہے نا اگر یہ منورنجن نہیں ہو تو دیش میں انٹرٹینمنٹ چینل سے پانچ گناہ زیادہ نیوز چینلز چلتے ہیں وہ کیسے چلتے ہیں جو ہو رہا ہے آگے پیچھے آمنے سامنے وہ بھی تو کہانی ہے اس کو بھی تو منورنجن کی طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے نہیں میرا سوال اس سے جڑا ہوا ہے کہ پرکاش جھا کو اپنے دیش اور اپنے سماج کے پرتی ذمہ داری کا احساس کیوں اور کب ہوا ہونا ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں نے کوئی ترنگا جھنڈا نہیں اٹھایا نہ گوردن پہاڑ اٹھایا ہوا ہے میں درشتہ ہوں میں دیکھتا ہوں مجھے جو آج سماج میں ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے یا کانگریس کے ساتھ ہوا یا اس کے ساتھ اور کسی سرکار کے ساتھ ہوئے یا کسی نیتی کے آنے سے مرنل کمیشن کے آنے سے کیا پریورتن ہوئے یا اوپن مارکٹ اکانومی سے کیا پریورتن ہوئے یا آج جو باتاورن لوگ کہہ رہے ہیں کی انٹالرنس کا چل رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ چیزیں میری اتسکتہ کی چیزیں ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں اور اس کی وجہ سے کیا پریورتن ہوتے ہیں جیسے کی ابھی سماج اور پولیس کے سممندوں کو لے کر کہ میں نے گنگا جر بنائی تھی دو ہزار دو میں تو تب کا سماج کیسا تھا اور تب کی پولیس کیسی تھی اور تب کیا سممند تھے اور آج کیسے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ دس سال کے بعد میں پھر انہی پولیس والوں سے بات کرتا ہوں تو بہت ہی الگ بات کر رہے ہیں وہ سممند بلکل الگ ہو گئے ہیں آج ہر چیز ہمارے دیش میں جو ہے وہ مارکٹ ڈریون ہے تو سممند مارکٹ ڈریون ہو گئے ہیں جو پولیٹیشن کا جنتہ کا بیورکریسی کا پولیس کا سارا سممند ہے وہ سب میں پیسہ جڑا ہوا ہے تو یہ بڑی سکتہ والی بات ہے اور میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کے ساتھ ساتھی آج کی ایک کہانی اُبر کے آئی تو میں ایکسائٹڈ ہوں اس کو شیئر کرنے کے لیے کہ بھائی میری سمجھداری تو یہ ہے کئی وہ ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ بھائی میری سمجھداری لوگ سمجھے کی نہ سمجھے کنیکٹ ہو کی نہ ہو تو اس لیے وہ چیلنج تو بنا رہتا ہے کہ اس کو ایک منورنجک طریقے سے اس کو ایک اچھے سمجھداری کی طریقے سے اس کو پیش کیا جائے لیکن ارادہ تو وہی رہتا ہے کہ اچھی فلم مناؤں ہٹ فلم مناؤں بڑھیا فلم مناؤں اور ایک اچھی کہانی کہوں پرکار جی باتوں کا یہ سلسلہ بہت دلچسپ ہے ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہ جاری رکھیں گے ابھی وقتیں چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں کہ میں کسی طرح کا جج نہیں ہوں نہ ہی میں کسی طرح کا اپینین رکھتا ہوں نہ ہی جو ہوتا ہے اس کے بارے میں میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ جو خو رہا ہے وہ خو رہا ہے سواغت ایک بار پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں آج مشہور فلم کار پرکار جی بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ مرتو دنڈ کو قریب قریب دامول جیسا ہی بننا تھا لیکن بدلتے ہوئے وقت کو دیکھتے ہوئے پھر آپ نے بالکل اپنا اپنی سٹریٹیجی بھی بدلی تو اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ جو بدلا ہوا وقت ہوا اس میں اس کو لے کر کچھ آپ کے ڈیفنٹ اپینین بھی ہیں تو کیا چیز میرے کوئی اپینین نہیں ہے عرفان بھائی میں آپ بہت کلیر بتاؤں کہ میں کسی طرح کا جج نہیں ہوں نہ ہی میں کسی طرح کا اپینین رکھتا ہوں نہ ہی جو ہوتا ہے اس کے بارے میں میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ کن کارونوں سے ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ پریورتن تو ہوگا سب سے بڑا سچ وہی ہے پرکرتی میں پریورتن ہوگا آپ کے شریر میں پریورتن ہوگا آپ کے ویچار میں پریورتن ہوگا سماج میں پریورتن ہوگا وہ سب سے بڑا کانسٹینٹ جو ہے وہ پریورتن ہے تو میں ایک درشتہ کی طرح ایک عام آدمی کی طرح اس پریورتن کو دیکھتا ہوں اور میرے مند میں سوال آتے ہیں کہ اچھا یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے وہ اس کے پیشے کے کارن سمجھ میں آتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جمینداری مانسکتہ ہٹ کر کے تھکداری مانسکتہ کیسے آگئی اب لوگ اس کو نوٹیس نہیں کیے ہوں گے کہ بھائی ایک پروسیس جو ہے ہمارا سماج جب ایک جمین پردھان کرشی پردھان دیش سے جب کانٹریکٹ پردھان اور انڈسٹری پردھان دیش بننے لگا اس پروسیس میں تو اپنے آپ ہی یہ چینج ہو گیا کہ کون حاوی ہو گیا آرکھن کا کیا اثر پڑا وہ یہ چیزیں تو ہوں نہیں تھی ہے میں کون سا جج ہوں کہ میں آرکھن صحیح ہے نہیں ہے اتنا پرسنٹ ہونا چاہیے اتنا پرسنٹ ہونا یہ ہے یہ ہے اس کو میں مانتا ہوں آج بی جے پی کے سرکار آئی ہے بی جے پی کے سرکار ایک الگ طریقے سے اپنے نظریے سے دیکھ رہی ہے میں کون ہوتا ہوں کہنے والا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کیونکہ میرے ہاں یا نہ صحیح یا غلط کہنے کا بھی ایک درشتکون ہوگا ایک اس کے پیچھے مانسکتہ ہوگی میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں نسبکش ہو کر کے عام نظریے سے دیکھنے کوشش کروں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں اور سمجھداری بن جائے مجھے لگا کہ ہاں یہ سی ٹھیک سمجھداری ہے کاران مجھے ٹھیک پتا چل گیا اور کہانی میری ٹھیک بن رہی ہے تو میں اس کو شیئر کروں دیکھیں ایک کلاکار اپنے سمیں اور سماج کے پرشنوں سے علجتا ہے اور اس میں ہستک شیپ کرتا ہے اور تب آپ یہ کہہ کر اپنے لئے چھوٹ نہیں لے سکتے کہ میں کنارے کھڑا ہو کر صرف دیکھ رہا ہوں کیونکہ چیزیں بدل رہی ہیں بدلتی ہوئی چیزوں میں آپ کا اپنا نظریہ بھی تو کچھ ہوگا تو وہ نظریہ آپ کا کیا میں نے بالکل کہا جیسے آپ کو کہ میں اس کو کانسٹنٹ مان کے چلتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ویجیتہ ہی اتحاس لکھتا ہے تو جو بھی ویجیتہ ہوگا وہ کہانی اپنے طریقے سے کہے گا کیونکہ پچھلے ویجیتہ نے بھی اپنے طریقے سے کہانی کہی تھی تو میں ایک ایسے کہہ دوں کہ اس کی کہانی صحیح ہے اور ان کی کہانی غلط ہے تب کی کہانی میں نے سمجھنے کی کوشش کی اور آج کی کہانی بھی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اس کہانی میں اپنی کہانی ڈھوڑ رہا ہوں اور جب مجھے اپنی کہانی مل جائے گی تو میں بتا دوں گا کہہ دوں گا کہ اچھا یہ ایسے ہے بھئیہ لیکن میں کیسے کہوں اور کیوں کہوں اور کیا حق سے کہوں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے کیونکہ میں ایک فلمکار ہوں میں ایک جریہ ہوں جس کے جریے جو پریورتن ہے وہ اور جو سماج ہے جو میرے کہانی سننے والے ہیں وہ جڑتے ہیں تو میں نشپک شوکر کی وہ بات کر سکتا ہوں ایک فلم کلا کو اپنا پیشہ بنانے کے بعد اب کیا آپ ابھی بھی اسی ارجہ اور اسی اوشما کے ساتھ اس کلا کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں یا پھر اب وہ ایک پیشاگت مجبوری ہے اور ہر سال یا دو تین سال بعد ایک فلم بنا دینا ہے کیونکہ اس پیشے میں بنے رہنا ہے کچھ اس طرح کی استیتی ہے بھگوان نہ کرے اسی استیتی جب ہوگی تو فلم بنانی ہی نہیں چاہیے کیونکہ فلمیں ایسی بنتی نہیں فلمیں بنتی ہیں بہت پیشن کے ساتھ اور میں تو آج بھی ہر روز اتصاہیت رہتا ہوں کہ آج کچھ نیا ملے گا آج کچھ نیا کریں گے آج کچھ نیا دیکھیں گے اور ایمانداری کے بات ہے کہ اب تک جو کیا ہے اس کا کوئی مطلب کبھی اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی مطلب کچھ کیا ہی نہیں اور روز نئے چیلنجز جو ہیں وہ کھڑے کر لیتے ہیں ابھی آپ کو کچھ دنوں کے بعد پتا چلے گا میں نے ایک نیا چیلنج اور اٹھایا ہوا ہے تو یہ اسی پرکریہ میں ہے کہ آدمی صرف زندہ ہی نہیں رہے جم کے زندہ رہے کہ احساس بنا رہے صرف سانسیں چل نہیں رہی ہیں سانسیں بول رہی ہیں ایسا ہونا چاہیے ایک دور تھا جب ہیپی پھرے اور دامل جیسی فلموں کو دیکھنے کے بعد لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوئے کہ ایک پرکارجہ آئے اب جبکہ آپ کہہ سکتے ہیں آج بن رہی فلموں کے بارے میں ایسے کن فلمکاروں کے بارے میں آپ کہیں گے کہ ہاں اب یہ آئے یعنی کہ اپنے بدلتے ہوئے سمیہ کی سچائی اس طرح کہنا اس کہانی کو ایسے کہنا جو دل کو چھوئے اور ایک سچائی کا پہلو پیش گئے کتنے سارے بچے نئے آج نئی پودھ کھڑی ہو رہی ہے اور نئے طرح سے باتیں کر رہے ہیں چاہے وہ کوٹ بنانے والا بچہ ہو چاہے وہ شپ آف تھسس بنانے والا بچہ ہو چاہے وہ کلا والے ہوں چاہے وہ تتلی جنہوں نے بنائی ہے وہ لوگوں مطلب اتنے سارے بچے ہمارے پاس ہمارے پرڈکشن کے اندر میں نئے طرح سے کہانی کہنے والے ہیں کہ میں تو بہت اتصائیت ہوں کہ ایک بڑی سی پودھ آ رہی ہے جو اچھے سے کہانی کہہ رہی ہے جو مین سٹریم کے لیے بھی کہہ رہی ہے اور جو کلا کے لیے بھی کہہ رہی ہے کمال ہے ہمارے زمانے میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا ایسا محنت ہم بھی کرتے تھے فلمیں بنائی دامل کے ڈبے لے کر کے فلم فیسٹیبل میں اس دن تمہیں یاد ہوگا اس سمیے میں ہم اشوکہ ہوتل میں لگتا تھا اور کہہ کہاں کہاں سے پروجیکٹر ڈھونڈ کر کے لا کر کے مرنان سن سین کو اور باشو بھٹا چارے کو میں نے وہ فلم ایسے الگ سے کمرے میں بک کر کے دکھائی تھی کرتے ہم بھی تھے بہت سارے فیسٹیبل ہم بھی گئے لیکن ایک وہ الگ تھا تو آج میں بہت اتصاہیت ہوں اور اچھی بات ہے اور میرا ان کے ساتھ کمپیٹیشن ہے میں انہیں اچھی چیزیں بناتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں بھی بناوں گا میری چیز تھوڑی الگ طرح سے ہو گئی میں ایک مین سٹریم میں الگ طرح کا جو ہے ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں ایک ویاکران ڈھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کہوں وہ ان کی بھاشا میں سمجھانے کی بھاشا میں ہو سکتا ہے کہ سمیں آگیا ہے کہ ایورڈینس شاید اتنی مچھوڑ ہو گئی کہ اب میں پھر اور تھوڑے بے باقی سے بات کر سکوں تو اس لیے اب اس بار ابھی جو جو جائے گنگا جل میں نے بنائی ہے پرینکا چوپڑا کو لے کر اس کا سکیل بہت کمپیکٹ ہے اب پچھلے کچھ دنوں میں ستیاغ رہا ہو یا راج نیتی ہو یا ریسی فلموں کا آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا اسکیل میں نے بڑے بڑے سٹارز بڑے بڑے بھیلڈ بڑے بڑے فریم بہت کیونکہ مین بازار سے کمپوٹیشن تھا جہاں اس طرح کی چیزیں بن رہی تھی تو ہم نے چلو ہم کر سکتے ہیں ریلی ایسی ویسی لیکن اب وہ پھر تھوڑا سمٹنے کے کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں دھاردار طریقے سے اپنی جو بات کہنی ہے چھوٹے کمپیکٹ طریقے سے وہ کہی جا سکتی ہے سمجھ میں آئی اور مزہ آیا کرنے میں تو یہ تو روج جو ہے وہ ایک سنگھرش کی بات ہے اور میں تو نہیں کبھی سنتوش سے بیٹھوں گا کیونکہ کلا ہے سریجنہ جو ہے وہ کہا نیرنتر جس طرح سے ایک پودھا لگا دو تو اس میں پریورتن ہمیشہ ہوا سے بھی لے گا پانی سے بھی لے گا جڑ سے بھی لے گا اور چیز سے لیتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا ویسے ہی اکلا ہے ویسے ہی سریجن جو ہے وہی چیز ہے باتچیت کے قریب قریب آخری حصے میں ہم پہنچ گئے ہیں لیکن یہاں ہم آپ سے یہ ایک اسو بدھا پیدا کرنے والے ایک سوال پوچھیں گے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جواب دیں یا نہ دیں بیچ کا ایک ایسا دور بھی گزرا جس میں آپ راجنیتی کے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو صرف کہوں کہ میں نہ کبھی راجنیتی میں تھا مجھے سوال کو فریز کر لینے دیجئے پھر آپ ریاکٹ کیجئے نہ صرف راجنیتی مطلب دو دو بار آپ الیکشن لڑے دو تین بار دو تین بار لڑے اور جس میں سے اچھا پرفارم بھی کیا اس کے علاوہ اپنا ایک انجیو بنا کر بحار میں وہ ابھی بھی چلتا ہے وہ پلس کچھ اور جو بزنس وینچرز آپ کرتے ہوں گے یہ سب کچھ کیا ایک ویکلپک ویوسائے کے لیے کیا جانے والا کام تھا اس میں کیا تلاش رہے تھے یہ دیکھیں ایک ہمیشہ ایسا لگتا ہے کی جیسے سنما جیسے جو الگ ویوسائے ہیں مال میرا پٹنے میں جو کھلا ہے اور اچھا چل رہا ہے اور بن رہا ہے وہ سنما کی وجہ سے تاکہ ملٹی پلیکس سنما پٹنے میں ہونا چاہیے نہیں تھا تو جد میں آ کر کے ہم نے اس کو بنانا جب بنانا شروع کیا تو ساتھ میں مال بھی بن گیا بڑا اچھا ہو گیا پٹنے والوں کے لیے بڑی کچھ کے بعد اچھا چلاتے ہیں اچھا بنتا ہے وہاں پر لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ شروع شروع میں بنا اور ہمارے پٹنے کے کچھ بچے جو ہے جو آتا ہے اس کو آنے دو جو آتا ہے سیڑھی چل رہی ہے جو اس کے لیٹر دیکھ کر کے تو وہ خوشی کی بات مجھے ہوتی ہے اور جہاں تک انجیو ہے وہ تو ٹھیک ہے جو کر سکتے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں کر کسی کی تو کرنی چاہیے باڑ ہو سکھاڑ ہو ہیلتھ ہو فل نہ ہو چلے جو بھی جہاں بھی کر سکتے کرتے ہیں پالٹکس میں ایم پی بننے کا ایک ضرور من تھا کیونکہ ہمیشہ ہوجی ایسا لگا کہ جو بھی ممبر اپارلیمنٹ ہیں وہ لوگ ٹھیک سے کام نہیں کرتے ان کے پاس اتنے ریسورسیں جہاں وہ کھیج کے لاتے نہیں تو اس لیے کر کے بتاؤ ان کو کہ کیا ہو سکتا ہے تو بننے کی کوشش کے اور اس کا ایک ہی جریعہ ہے کہ آپ الیکشن جیت ہو تو پہنچو گے وہاں ممبر میں اپارلیمنٹ بن کے تو انڈیپنڈنٹ بھی کوشش کی کسی پارٹی کی ٹکٹ سے بھی کوشش کی وہ سفلتا وہاں اتنی نہیں ملی اور دوسرا کوئی جریعہ اگر یو پی ایسی کا ایگزام لگ کر کے اگر ایم پی کے لیے میں کوالیفائی ہونا ہوتا تو میں محنت کر وہ بھی کرتا کیونکہ ایک بار بن کے دکھاتا تھا ہمیں کیا ہوتا ہے وہ نکل گیا گزر گیا وہ سمیہ سوچا تھا میں نے کہ دس سال دوں گا پبلک لائف کو اور ابھی بہت سارا کام جو ہے اپنے جو مند میں سوچ کے رکھا ہے فلم کے پرتیب گانا سیکھنا ہے ہوا میں ہوا میں اڑنا ہے مطلب فلائنگ جو ہے وہ سیکھنا ہے پیانو بجانا سیکھنا ہے وہ سب کر رہا ہوں تو من لگا کے کرتا ہوں اور خوب جم کے جیتا ہوں اور جو بن سکے گا جو بن پڑے گا وہ کروں گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہ تھے جانے مانے فلم کار پرکار شاہ پروگرام گفتگو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv at gmail.com پر